موسیقی 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 پھر پڑی سیڈ پہ نکلا اور دیکھا یہاں پہ ایک سنگر کوئی ڈرہ مل گیا تو میں نے سوچا یار اپنی اوڈی گاڑی کھڑی یا اوڈی پہ چلتے ہیں اوڈی پہ جانے کا سوچا ہی تھا کہ یار میرے ذہن میں بات کرتی کہ چھوڑو یار کیا جانا چلتے ہیں یہاں سے یہاں سے جب میں گیا میں نے نوستی گن کو پھینکو تنگس کو بیسی مل چکا تھا چار کا بھی پھینک دیا پاورفل گن گاڑی ایک ایم اکیم اٹھانے کے بعد میں نے یہاں سے بیرل اٹھا لی مجھے نہیں پھر بیرل اپنے پالے اٹھا لیتا تو یہاں میرے ٹیمیٹ نے مجھے کہا یار استاد گوا بوٹ مار مار میں نے بوٹ کو ترہ 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 پھلی ہو بھی بوٹ ڈیڈ اپنے بوٹ جیسے ڈیڈیڈ اس نے اسے مرسل و اچھے میں نے اسے چھیک اسکوٹ تھا اس نے م16A14 کے ساتھ کے لیے تو یہاں میں نے کھیا تھوڑا فاست فوروڈ میں نے کہا ہے تھوڑا نکلے ہاں سے کافی دیر ہوں گا یہاں بیلے بٹھے ہیں اسنایا سوائپ اوٹ کر کے جیسے میں دیکھو میں کیسے کہہ رہا ہوں جیسے میں نے کوئی جوڑ جو نوو سوائپ اوٹ کیا ہو اسنایا سوائپ اوٹ کر کے میں گیا ادھر سامنے بگی خریدی تھی میں نے بگی کو پکڑنے کیا ٹیمنٹ کو دیکھا پیچھا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے میں نے بگی کو پکڑا اور بگی خیر سے مجھے نہیں پتا تھا کہ گلچ ہے بگی یوں یوں موڑ رہی تھی میں حیران میرے ٹیمنٹ نے کب تو اچھرانی نہیں آتی مجھے دیتے میں نے کہا چلو یار تو چلالے یار شزا دے کیسی کب آپ کی بات ہے اور کہ ہاں بھائیا پیچھا یہ جاتا ہے کھر وہاں نے فلیر میں نے کہا کہ ہوں ہی لیکن میں نے فلیر میں چلتے ہیں ہی لیکن میں نے فلیر کی طرف معلومتی ہے ہی اور کہ کھر بگی گلچ ہے دیان کی دیان کی دیانی مائک تو میرا غفتا تھا پتا نہیں کیا کیا جانتا تھا مشکل میرے گلچ ہوا ہوا مائک پیچھا ہوا کہا کہ ہوں مجھے بڈت نہیں ہوا پیچھا بڈتنا چاہتا تھا تو یہاں میرا ٹیمن پیسی کی بھکا ہے میں پتہ نہیں کہا کہ انہیں لگتا ہے پھر یہاں پہ میں نکلا آگے مجھے ہلکے سے فوٹسٹیپ سائی میں نے کہا کوئی بندہ ہے پیچھے میں میں نے فوراں بگی رو رو کی اور بھائی پھر تھا 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 ہیڈ ہمارے اور یہ بندہ ڈیڈ ہے پھر یہاں سے دوارہ ہمارے اپنے گدہ گاڑی یہ بگی نہیں یہ گندی گاڑی ہے کوئی بھی آپ کو اس سے اتار سکتا ہے بچنے کا چانس ہی نہیں آمتا یہاں پہ ہم آگے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے فلیئر کی تلاش میں میں ڈھونڈ رہا تھا ہر فلیئر کہاں گئی فلیئر کہاں گئی فلیئر ڈھونڈ رہا تھا دھوان 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 فلیئر ہمیں ملی نا تو فلیئر کے لیے ہم پھر گئے 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 تو تھوڑا ہم آگے گئی تھے ہم پہ دو بندوں نے اور کر دیا رش ہم نے کہا راجہ جی اور کیا چاہیے آپ ہم پہ رش کرو اور ہم آپ کو چھوڑ دیں مطلب مزاق ہو رہا ہے کوئی رشک نے گنے تیارتے ہیں تو میری عادت ہے میں لونگ ریج میں سوری کلوز ریج میں نا میشے کہ میں گن چینج کر کے رکھتا ہوں تو یہاں میں نے بیرا اٹھا ہی میں نے کہا شاید گاڑی کے پیچھے ہوں کے پھار دیتا ہوں تو یہاں بندی آئے ایک کو میں نے ڈیمج دیا ایک کو اس نے ڈیمج دیا تب تک میں نے اپنے گنے وغیرہ چینج کی سب کچھ دیکھا اس نے کیا کیا اٹھایا ہوئے فالتو چیزیں پھینکی جو مجھے نہیں چاہیے خاص کر کے میں چھے کا سکو تو بھائی چلاتا ہی نہیں ایم فور پہ مجھے بہت گھٹیا لگتا ہے پھر یہاں پہ ایک میں نے نیڑ پھینکا اور چپ چپ اپنا سموک گنے اٹھا لیا اس کے بعد فلیر تو مجھے نید وہ نظر آگئی تھی میں نے کہا چل یار چلیں فلیر پہ فلیر پہ جانے سے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ یار کیوں نہ بھگی کے جگہ اس پہ چلتا ہے اس نے کہا چل یار چلیں اس نے اس گاڑی میں بیٹھا پرو والا سکن دکھائی اور فلیر کے بجائے ہم نے فیصلہ کیا کہ یار سرکل میں چلتے ہیں وہ لوگ سرکل میں آئے گئے ان کو لا سرکل میں پیلر ہوتا رہے گئے تو یہاں سے ہم جاتے رہے جاتے رہے باوہ جی اپنے مستیوں میں آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اپنے مارکر لگا ہے کہ یار چلو استاد وہاں چلتے ہیں اس نے کہا کہ یار ویٹ 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 تو میرے ذہن میں آیا کہ یار زیادہ تر یہاں پہ گھر آتے ہیں یہ جو بے آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤوٹیسٹ کے اینگل پہ کہا یہاں بندے ہوں گے میں نے کہا یہاں گماں یہاں بندے لازم ہوں گے کہ ان کسی کا پیس پیلا تار گیا ہے پھر اس کو مرے گا نہیں مارک پہ لے کے چل پر اس نے کہا نہیں یہاں کا ایک دیفہ چکر مار لیتے ہیں میرے زیمی تھا سکواروز میں روکتے گا پر اس نے روکا نہیں یہاں پہ ہمیں کوئی نہ ملا تو ہم نے بھی یہاں سے فیصلہ جائے جانے کا تو وہاں مجھے ایک ڈروب نگر ہے میں نے اس کو کہا چل یار ڈروب پہ چلیں تو وہاں گاڑی میں پٹرول بھی کم تھا تو میں نے یار اس پہ پٹرول برا ہے اس نے کہا ڈروب پہ نہ چل پر میرا انسیس تھا کہ ڈروب پہ چلتے ہی چلتے ہی چلتے ہی اور جیسے کہ بھائی ہمارے بڑے اچھے ایک بھائی ہیں یار فاد خان صاحب ان کو ہے کہ ڈروب پہ نہ چلوں کیونکہ جب میں کہتا ہوں ڈروب پہ چلوں تب ہمیشہ مرتے ہیں اور یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے میرے ساتھ میں نے کہا نہیں یار اس پارنی ہوگی اللہ کا نام لیا بسم اللہ پڑی اور بھائی جا رہے ہیں ڈروب پہ ہم جا رہے تھے نا تو سکون سے ڈروب پہ ہم نے کہا یار اس کو لوٹتے ہیں لوٹتے ہیں اس کو نہیں پتتا میں اتنا مطلب میری گندی قسمت ہے اس کے بعد یہاں ڈروب پہ گئے ہم نے کہا یار لیول تھری کے ویسٹ ملے گی میرا تھا یار گوٹا ہوئی یہاں پہ اور بھی سوچا ہی تھا اور بسم اللہ کی تو یار ہمیں گوٹا مل گئی سب کچھ اٹھا لیا تھا لیول تھری کا بیگ اٹھایا میں نے کہا یار چلو گوٹا اٹھاتا ہوں گلی سوٹ بھی اٹھا لیتا ہوں پر یہ کپڑی میں لے لکھی ہیں ابھی میں نے گلی سوٹ اٹھا یہی تھا کہ میری بیڈ لکھ چل پڑی میں نے واپسی سوٹ کو پہنا یہ گلی سوٹ کی تنی نحوست تھی کہ فورا ہم پہ آگئی گاڑی میں نے گوٹا کے ساتھ میں تھوڑا بچا مجھے ڈیمیج ہوا میں نے انہا فیر کھولا اور بس چپ رہا ہوں کھٹ گئی تھی میری چلو یار لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا یار بڑی محنت ہوتی ہے یار برانے میں یہ چھے گیمپلے کے بعد اتنے گندی گیمپلے بناتا ٹیک کیر اللہ حافظ